بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سجلی ویسیلی امری وحلل اغدتم اللی ثانی یفقہ ہو قودی یہاں پہ یہ بک ہے جس کی شروع میں جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہے وہ لکھا ہو ہے بے شک یہ بے شک یہ قرآن ہدایت پر چلنے کی وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راستوں سے سیدھی راہ ہے دکھاتا ہے راستہ جو سب راستوں سے سیدھا راستہ ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دیتا ہے وہ مومنین کو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ ان مومنین کو جو کہ ان لوگوں کو بشارت کا حکم سناتا ہے ایمان والوں نے کمل کیا کیے جاؤ ایمان والوں نے کمل کیے جاؤ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا اَنَّا لَهُمْ بے شک لیے لا کا مطلب ہوتا ہے لیے ہم ان کے عجرًا قبیرہ ان کے لئے بہت بڑا بہت کبیر عجر ہے بہت بڑا عجر ہے تمہیں بہت بڑا عجر ملے گا اب یہاں پہ دیکھیں کتنا پیاری آیت ہے سورہ ونی اسرائیل کی ہے بے شک یہ قرآن سیدھی راہ پر چلنے کی وہ راہ دکھاتا ہے یا اقوام اقوام قوموں کو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ جو بہت بشارت ہے مومنین کے لئے مومنین اللَّذِينَ يَا مَنُونَ صَالِحًا تو اے لوگوں تم یا مَلُونَ الصَّالِحَاتِ تم نیک عمال کیے جاؤ یا مَلُونَ ٹھیک ہے؟ کرتے جاؤ عمل آئین مین لام سے ملکے بنا اور وَاونُون جمع کیلئے لگا ہوا ہے اَصَالِحَاتِ صَالِحَاتِ نیک عمال اَنَّا لَحْمِنَ بے شک لیے ہے تمہارے عجرن قبیرہ بہت بڑا عجر کیونکہ یہ قرآن سکھاتا ہے بھئی ہمیں کہ سیدھی راہ پر کیسے چلنا ہے اور ہمیں بشارت بھی قرآن ہی دیتا ہے جب بشارت دیتا ہے تو سکھون آتا ہے جب ہمیں ایک چیز کی افیکس ایند سائد افیکس اور گوڈ افیکس نہیں پتا ہوں گے تو ہم بہو چیز کیسے ڈاکٹ کر سکتے ہیں ہمیں یہ ہی نہیں پتا بجل ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ انگلیش پڑھو کے تو یہ ہو جائے گا آپ پڑھو کے تو آپ کو یہ ملے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں اگر تم قرآن پڑھو کے تو یہ ہدایت بھی ملے گی تمہیں بشارت بھی ملے گی تو تم اب نیک عمال کرو اور تمہیں بہت بڑا عجر ملنے والا اس لیے قرآن پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کا کچھتا کچھ انڈ ہوتا ہے اور حکمت والے لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمیشہ انڈ ریزرٹ کے اوپر یہ جو عجرن کبیرہ ہے انڈ ریزرٹ حکمت والے لوگ ہمیشہ انڈ ریزرٹ دور اندیش لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں وہ ہمیشہ اس عجرن کبیرہ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ ہے عجرن کبیرہ اور یہ ہے یا معلوم صالحات نیک عمل کرتے ہی چلے جاؤں ہم کیا کرتے ہمارے عمل کیسے رمضان آتا ہے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں کسی کو پانچ پک کی کسی نے شروع کر بھی لیں لیکن کسی کی رمضان میں بھی تین ہو جاتی ہیں چار ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے تلاوت رمضان تک رہ جاتی ہے دورہ قرآن رمضان تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے اچھا اب رمضان آئے گا تو کٹھو اور صرف تلاوت تک ہم محدود ہو کے رہ جاتے ہیں وہ بھی صرف رمضانوں رمضان کا انتظار ہوتا ہے رمضان میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے وہ تو ایک ٹریکٹس ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہیں یہاں پہ نہیں لگا گیا کہ صرف رمضان ہاں رمضان میں عبادت جاتا گئنے گے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی گیارہ مہینے آپ یا ملونس صالحات کریں ہی نا ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی کوشش ہے لوگوں کو چلتے ہیں جناب پہلے سبق کی طرف پہلے سبق دیکھئے گا بہت ایزی ہے سبق نمبر ایک ہے مبتدہ اور خبر مبتدہ کہتے ہیں انگلیش میں پریڈکیٹ کو اور خبر کہتے ہیں سبجیکٹ کو جیسے اللہ خالق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے تارک مجاہد ہے اس طرح کی الفاظ کو اب عربی میں مبتدہ اور خبر کہا جاتا ہے مبتدہ کون ہے یہاں پہ اللہ اور خبر کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں مبتدہ ہیں اور نبی کیا ہیں کہ وہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں تارک جو ہے وہ مبتدہ ہے اور مجاہد اس کی خبر ہے اب اگر اس طرح کے کچھ بھی سنٹنسز آتے ہیں عربی میں اور ان کو اگر بنانا ہو یا سمجھنا بھی ہو تو ان الفاظ کی عربی میں بنانا ہو تو ہر لفظ کو دو دو پیش دیے دیے جاتے ہیں جیسے اللہ خالق محمد النبی تارک مجاہد کی کہ تارک مجاہد ہے اللہ خالق اللہ خالق محمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور تارک مجاہد اور یہاں بھی دیکھیں کہ کتنی آسان بات ہے کہ وہاں اس سبر کے آخر میں جو الفاظ اس کے معنی دیے گئے ہیں انہیں اچھی طرح یاد کر لیجئے پھر تن جملوں کا جلدیل میں درج ہے ترجمہ کیجئے اب سب سے پہلے تو ہم کچھ ورڈز مننگ دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ ان سبجیکس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ ورڈز مننگ دیلی کے دیے جائیں گے یہ آپ نے یاد کرتے ہیں آج آپ کو اس کی پی ٹی ایف اپلوڈ گر دی جائے گی گروپ میں ہی آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ ڈیلی کے ہر سبج کے ورڈز مننگ یاد کر کے آنے جیسے یہاں پہ لکھا ہے سبج نمبر ایک کے الفاظ مائنی خالکن پیدا کرنے والے یہ کچھ ورڈز ہیں جو آپ کو یاد کرائے جائیں گے اور انشاءاللہ انہی ورڈز کو یاد کر کے آپ کو قرآن مجید ان نائن چپٹرز کو اگر آپ تھوڑا سا پڑ لیں تو آپ کو ایڈلیس قرآن کی آیات کی سمجھانا شروع ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے خالکن پیدا کرنے والا عبدن بندہ صالحن نیک ابنن بیٹا صغیرن چھوٹا صغیرتن چھوٹی دیکھیں صغیرن چھوٹا اور صغیرتن چھوٹی جب بھی عربی میں معنس بنایا جاتا ہے تو انڈ میں تا لگا دی جاتا یہ صغیرتن چھوٹی قبیرن بڑا اور قبیرتن بڑی جندن لشکر کو کہتے ہیں راجلن آدمی ذکیون ذہین قبیون قبی یا طاقت والا سراتن راستے کو کہتے ہیں مستقیمن سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے سراتن سراتن مستقیمن ٹھیک ہے یہ سیدھا راستہ ہے ٹھیک ہے آبدہ ذہین ہے آبدہ تن ذکی یا تن آدمی ذہین ہے راجلن ذکیون ٹھیک ہے ذکیون کیونکہ آدمی مذکر ہے تو ذکی یا تن آئے گا اور عورت ہے تو ذکی یا تن ہوتے گا قبی یا تن قبی طاقتور علی طاقتور ہے علی یون قوی یون ٹھیک ہے راستہ سیدھا ہے سراتن مستقیمن خالن مامو کو کہتے ہیں خالتن خالا بیتن گھر کو کہتے ہیں صدیقن دوست کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حامد دوست ہے حامدن صدیقن یہ میرا گھر ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے حامد کا گھر یہ تو خیر ہم بعد میں آکے کریں گے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ورڈس میننگ ہے جو کہ آپ کو یاد کرنے ہیں صدیقن سچا صدیقتن سچی اخن بھائی عبیدن عبادت کرنے والا عبیدتن عبادت کرنے والی امم چچا اممتن خپی جمیلن خبصورت مر جمیلتن خبصورت بیٹی بنتن یا عورت بنتن بیٹی ابن باپ امم ماں اختن بہن حمدن تاریف رفیون اونچا ٹھیک ہے رفی عرفہ یاد ہے عرفہ گریم رفی رفی کا کیا مطلب ہوتا ہے بلند یا اونچا دین بدلہ انصاف قانون ہم کہتے ہیں نا مالکی یومد دین ٹھیک ہے وہ مالک ہے بدلے کے دن کا انصاف کے دن کا ٹھیک ہے اس دن جب سب کچھ برابر ہو جائے گا مالکی یومد دین بدلے کے دن کا مجیدن بزرگی والا آبیدتن عبادت کرنے والی ابنن بیٹا نبی خبر دینے والا اب یہ کچھ ورڈز ہیں ان کے بیس کے اوپر اب ہم کچھ سنٹنسز بنائیں گے انہی کو دیکھتے ہوئے جو ابھی پیچھے ہمیں ہم نے پڑا مبتدہ اور خبر میں اب یہ آپ لوگ کھوڑا سا جو ہے وہ یاد رکھیے گا میں ورڈز بولوں گی یہ آپ کے سامنے میں مننگز رکھ دیتی ہوں آپ دیکھتے جائیں اور مجھے بتاتے جائیں ٹھیک ہے ایکسرسائز جو ہے وہ میں بولوں گی لیکن آپ لوگوں نے مننگز کو دیکھتے ہوئے ورڈز بنانے ہیں اور یہ سب میں اب آپ سے پوچھوں گی پہلے ہم اردو والے کر لیتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کو نوملی جو ہے عربی والے ورڈز تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں یعنی کہ اردو سے عربی بنانا سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اب یہ تمام انفاس مذکر تھے اب موننس کی علامتیں ذہن نشین کر لیجئے آسان بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اردو میں آدمی کے لیے جمیل اور عورت کے لیے جمیلہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ عربی میں موننس ہو تو اس کی علامت تا لگائی جاتی ہے یہ ورڈز گول تاجی سے ٹھیک ہے تو اس میں عربی کے علامت تا لگائی جاتی ہے جیسے راشدن سے راشدتن صالحن سے صالحتن خالدن خالدتن عابدن سے عابدتن یہ جناب آپ لوگوں کی آج کی چھوٹی سی مشکل چلیں جناب اب آپ لوگ بتائیں گے مجھے میں مشک بولوں گی ایکسرسائز آپ سے کراؤں گی اور پریکٹس اب آپ نے کرنی ہے جہاں سے آپ بھول جائیں گے میں خود بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ال ابن جمیل بیٹا خوبصورت ہے جب بھی ال استعمال کب ہوتا ہے جب آپ نے اسم مارفہ اور اسم نقرہ کا تو پتہ ہے تو اسم مارفہ جو ہوتا ہے اس کو جب کسی اس سبق کے خاص بات یہ یاد رکھئے کہ وہ یہ کہ اگر کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے ال استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح انگریزی میں دا کا استعمال ہوتا ہے اور کسی لفظ میں ال لگا دینے سے دو پیش کی جگہ ایک پیش باقی رہ جاتا ہے جیسے پہلے ہم نے پڑھا ابن جمیل بیٹا خوبصورت ہے لیکن اگر شروع میں ال لگا دیا جائے تو نون کے اوپر ایک پیش رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح البنت جمیلتن بیٹی خوبصورت ہے ال ابو سالحن باپ سالح ہے ال امو سالحہتن ماں جو ہے وہ سالحہ ہے نیک ہے نیک عورت ہے تا لگ گیا کیوں کیونکہ ماں ہے ماں مونس ہے تو سالحہتن ہوتے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح بیٹا ہے تو جمیلن ابن جمیلن اور بیٹی ہے تو البنت جمیلتن اسی طرح ال ابو سالحن اور ال امو سالحہتن ال اخو زکیون ال اخو بھائی جو ہے وہ زکی ہے یعنی کہ کیا بھی ہم نے اس کا مننگ پڑھا تھا زکی کا ال اخو زکیون ذہین ہے بھائی جو ہے وہ ذہین ہے میرے ذہن سے کبھل کی ورڈ نکل گیا اچھا جی اس کے بعد جو ہے ال اختو زکیہ بہن جو ہے وہ زکیہ ہے یعنی کہ بہن ذہین ہے ال خالو خالو کا کیا پڑھاتا ہم نے مامو مامو جو ہے وہ ذہین ہے ال خالتو زکیہ تن اور خالا جو ہے وہ ذکیہ ہے اس بات کی یعنی کہ ذکیہ ہے ذہین ہے اس سبق کی ایک خاص بات یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ اچھا یہ تو ابھی ہم نے کر دیا اسی طرح حمدن سے الحمدو ہو جائے گا انسانن سے ال انسانو ہو جائے گا رسول ان سے اور رسول ان ہو جائے گا چلیں جناب اب آپ لوگ میں ورڈ بولتی ہوں اور آپ لوگ ذرا مشک دیکھتے جائیے گا کون کرے گا اس کو